انڈونیشیا کا الیکشن ہو گیا دیکھیں نا آج ان کا ریزلٹ آ رہا ہے اور وہاں پہ پرابوو سوبریا نا تو ان کو جو ہے وہاں پہ فتح ملی ہے اور یہ جو ہیں یہ وہاں پر کچھ 58% ووٹس لے کے یہ کامیاب ہوئے 58 فیصد صدارتی الیکشن اور یہ جو ہیں یہ وہ جو سہارتوں تھے وہ جو 98 تک رہے ان کے یہ داماد ہیں ٹھیک ہے اور یہ سابق وزیر دفعہ بھی ہیں اور یہ وہاں پہ بڑی لیٹ کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پہ جو کو ویدودو جو وہاں کے جو صدر گئے اپنے عوضے سے ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے نائف صدر ہیں تو ایک طرح سے یہ کنٹیونیشن اس کو کہا جائے پچھلی گورنمنٹ کیونکہ ان کے بیٹے ان کے نائف صدر ہیں تو اس لیے اور یہ جو ہے یہ انڈونیشیا بڑا زبردست ملک ہیں ساڑھے سترہ ہزار جزیرے ہیں ساڑھے سترہ ہزار جزیرے ہیں اس میں سے پانچ بڑے ہیں پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پانچ اس میں سے بڑے ہیں وہ چار جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں ایک کا نام تو سب کوئی پتا ہے تیمور ایس تیمور کے حوالے سے تو ایس تیمور کا جزیرہ ہے اس کا ایک ایسٹ ہے تو ایس تیمور کے ساتھ ہے بہرحال تو ساڑھے سترہ ہزار جزیرے ہیں اور ان کی کہتے ہیں کہ دنیا کی جو نوے فیصد جو کومیرشنل ٹویڈ جو سمدھوں سے گزرتی چالیس فیصد انڈونیشیا کے پانیوں سے گزرتی یعنی آپ دیکھیں اس کی اور یہ جو ہے انڈونیشیا یہ آسٹریلیا اور ایشیا کے درمیان ایک تو دو برعظم اور پھر جو ہے یہ پیسیفک اور انڈیا نوشن ویرہ ہند اور پیسیفک کے درمیان تو اور اس کی ایک اور نکل بہت ہے ان کی جو نکل ہے نا ان کا جو ایک بڑی وجہ بے شمار ان کے پاس ریسورسز ہیں اور بہت اس کی لیکن دنیا کا جو اگر آپ نکل دیکھیں نا گلوبل نکل اچھا نکل جو دہات ہے نا یہ ایک تو سٹینڈلی سٹیل میں نکل استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ لیکن اس سے زیادہ پھر جو یہ بیٹریز ہیں نا ان میں نکل بہت ضروری ہے تو اب یہ جو نکل کی پرائس نکل کی یہ ویکلز کے اندر دنیا بھر میں جو ہے نا اب یہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت آگے نظر آتا ہے انڈونیشیا انڈونیشیا کی جو نکل پولیسی کیا انڈونیشیا کیا نکل کی پولیسی کیا اختیار دنیا میں جہاں اور بہت سارے باتیں انڈونیشیا کی خصورتی ڈسکس ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات میں یہ بھی کہ ان کی نکل پولیسی کیا ہے کیونکہ جہاں یہ جائیں گے الیکٹرک بیٹریز اور یہ اور وہ سارا یہ جو دھاتیں ان کی بڑی پورٹنز بڑھ گئی تمہارا وہاں الیکشن ہوا سٹیوب کر گئے تو ان کو مبارک بات ہماری طرف سے اور بڑا پیسفل الیکشن ہوا بہت مارجن سے ان کے جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں لوگ جو سابقہ گورنرز ان دونوں سترہ ستائیس ستہائیس پرسنٹ یہ ففٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو مبارک بات دو اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تو یہ ایک الیکشن یہ الیکشن کا ساہل ہے تو یہ الیکشن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو پاکستان میں استقام آنا چاہیے یہ الیکشن کے بعد لیکن وہ استقام آ جائے گا آ جانا چاہیے متحمل نہیں ہو سکتے ہم زیادہ عرصے تک اس آدم استقام کے دوسری جو بات ہے وہ یہ بڑی بہت پریشان کن بات ہے اور وہ پریشان کن بات ہے کہ بلکل وہ کہتے ہیں نا دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے والی بلکل قریب پہنچ کے پھر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اچھا یہ جھگڑا اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہوگا یہ جو غزہ والا ہے وہ جناب کائرہ میں سب جمع ہوئے سی آئی کے ڈیریکٹر پہنچے موساد کے چیف پہنچے دیوید بانیہ وہ شنبیت کے چیف پہنچے یہ مہاہدہ پریش میں ہو چکا ہے بلکل تیہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ پہنچے مصر میں مصر میں ڈائلوگ ہوئے قطر کے وزیر خارجہ اور قطر کے جو وزیر آزم ہیں ٹھیک ہے وہ وہ وہاں پہنچے تو کاہرہ کے اندر مزاکرات پھر کلیپس ہو گئے اچھا بلکل کلیپس بھی نہیں ہوئے یعنی بلکل وہ ختم بھی نہیں ہوئے لیکن وہ ڈیڈ لوگ پھر آ گیا تو ان کے نائیبین موجود ہیں جونیل سٹاف کاہرہ میں اور وہ اس بات پہ ہے کہ جی وہ جو شرط ہے اسرائیل اس پہ راضی نہیں ہو رہا قیدیوں کی رہائی پہ ان کی طرف سے جو لسٹ دی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اسرائیل اپنے فوجیں باہنی لانا چاہ رہا حالکہ یہ بات تیہ ہو چکی تھی پیریس میں کہ اسرائیل کی فوج نکلے گی امداد بھرپور وہاں پہ شروع ہوگی غزہ کی پٹی میں اور ساتھی وہاں پہ ایک اسلامی فوج جو ہے یا اس میں یونائٹی ڈیشنز یا کوئی بھی مدہ بھی اوپن تھا یہ تو اس میں وہ پہنچیں گے اور وہ وہاں پہ سیکیورٹی پروائیٹ کریں گے اسرائیل اس بات پہ تیان نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے اچھا جی یہاں پر ہم ہماری فوج بھائی نہیں جائے گی تو اس پہ ڈیڈ لوگ ہے اب یہاں پر وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی کہیں جو ہے نا وہ بس اب کافی ہو گیا کیونکہ یہ بات انہوں نے باہر باہر سیکیورٹی بلنکن بھی آکی کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن نے شاہ عبداللہ کے ساتھ کل بات کہی اب ادھر کہی ادھر پھر وہ ڈیڈ لوگ تب یہ کہ تین دن کا وقفہ ہوا ہے تین دن کا وقفہ ہوا ہے تو جونئر سٹاف موجود ہے سی ایک ڈیکٹر واپس چلے گئے ادھر ہی ہے ریجن میں ہی ہے وہ چلے گئے واپس اور جو ہیں وہاں یعنی مصر سے چلے گئے اور یہ ڈیالوگ تھوڑا سا مصر میں تین دن کا وقفہ دی دیا گیا ٹیک ہے اور تین دن کے وقفہ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج وہاں پہ تاریخی ایک آہ دن ہے کیونکہ مصر میں آج طیب اردگن پہنچے ہیں اور طیب اردگن جو ہیں ان کا ائرپورٹ پہ بھرپور استقبال کیا آہ وہاں پہ جو مصر کے صدر ہے جنرل فتح سے عبدالفتح سیسی نے اور یہ دو در وارہ کے بعد دو در وارہ کے بعد بہت تعلقات آہ اوپر نیچے ہوئے اور وہ تعلقات جو ہیں جب یہ خراب ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد وہ آہ مطلب وہ پھر یعنی آپ سمجھیں ریجنل بلوکس مطلب لیبیا کے اندر پالیسیز پھر سیریہ میں پالیسیز پھر وہ کیونکہ دونوں بڑے ملک ہیں تو وہ پھر یہ ہوا کہ بہت سارے ابھی ایشیوز ایسے ہیں لیکن یہ بڑا اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دفاعی معیدہ ہو رہا ہے یہ اپنے آہ جو ٹرکی اپنے ڈرونز ان کو فروغ کر رہا ہے مصر کو تو ائرپورٹ پہ جنرل سے اسی پہنچے ہوئے تھے ائرپورٹ پہ نے استقبال کیا زبردست گارڈ آب آنر دیا بہت بہت زبردست یہ تاریخی دینے کے دونوں برادر موالک پاکستان کے دونوں قریب ہیں تو یہ ان کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات بہتر ہونا بہت ضرور ہے اور اور پریزیڈن اردگن نے وہاں پہ ایجیب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میرا یہاں بنیادی جو جو میں بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کہنا ہی غزہ کے حوالے سے چاہ رہا ہوں بڑا کلیر سٹانس ہے ترکی کا بہت تیب اردگن کا بہت کلیر سٹانس ہے اور اسی طرح سے اس وقت ساری پوری دنیا کا ایک بڑا کلیر سٹانس ہے غزہ پہ اور پاکستان جس بڑے بلوک کا حصہ ہے کلیر سٹانس ہے پاکستان کا تو یہ جو ہے اب وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے وہ بات کریں گے غزہ کے اوپر تب اس دوران وہ ہٹو بچو ہٹو بچو سارے نکل گئے کیونکہ تیب اردگن کی موجودگی میں وہ موساد کے چیف بیٹے ہوئے ہیں کائرہ میں تو کوئی تکنی میں نے کہا ذرا تین دن کا وقفہ لو تین دن بعد دوبارہ آتے ہیں لیکن اس دوران جنوبی ایفریقہ دوبارہ پہنچ گیا عالمی عدالت اور وہ عالمی عدالت پہنچ گیا ہے وہی عالمی عدالت در انصاف کے آپ یہ رفعہ میں جو اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل اچھا انہوں نے عالمی عدالت انصاف نے بھی کچھ آہ مطبع کہ کوئی فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کسی کو فیصلہ دیا تھا کہ جنگی جرائم میں تو یہ ہیں اگر یہ کہ ان کو ابھی جنگ بندی پر روکا نہیں تھا تو کہیں ان کا مسئلہ بھی درمیانہ درمیانہ سا آیا تھا فیصلہ ان کا عالمی عدالت کا لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی اسرائیل سے کہ آپ جنوسائٹ کی طرف نہیں جائیں گے کوئی ایسا واقعہ اور امداد کھولیں گے جنگ مندی کا آرڈو نہیں جائے تھا یہ تو اس پر انہوں نے جواب طلب کر لی ہے عدالت نے عالمی عدالت انصاف اور عالمی عدالت انصاف کی جو صدر ہے وہ اب لیبنان سے جا رہے تو اسرائیل پر پریشر بڑھ رہا ہے اچھا یہ اب ظاہر ہے طیب اگر بات کریں گے وہاں کھڑے ہو گے پھر دو ایک یا دو دن کے بعد دوبارہ لیکن اس کے دوران یہ ہوئے کہ وہ جو لیبنان کے ساتھ بارٹر وہاں پھر لڑائی شروع ہو گئی اچھا جہاں پر کوئی معاہدہ آگے آتا ہے نا وہاں سے پہلے لڑائی ضرور ہوتی ہے شروع اس کی وجہ ہوتی ہے کہ دونوں پر لیبنی دونوں طرف سے وہ سختی دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی یعنی یعنی اسرائیل اور لبنان کے بارٹر میں بار بار کہتا ہوں کہ اسرائیل اور لبنان اور غزہ اور اسرائیل اور یہ جو مغربی کنارہ اور اسرائیل اور ایجپٹ اور اسرائیل یہ ان سارے سب کو الگ الگ رکھیں الگ الگ معاہدین الگ الگ سردین الگ الگ ایگریمنٹس کی ہوئے اسرائیل نے سب کے ساتھ آپ میں کوئی لنک نہیں ہے مطلب ایجپٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لبنان کے ساتھ کہ لبنان سے جب فوجیں ویڈیو ہوئیں تو وہ معاہدہ الگ ہے وہ الگ ہے وہ کچھ اور کہیں کچھ کیا ہوئے تو وہ جو ہے نا وہ لیکن اس وقت سارے جو ہیں وہ اس وقت ایک نکتے پر کھڑے ہیں اور وہاں حزباللہ تو حزباللہ نے بہت اپنے آپ کا روکا ہوا ہے اور بڑا اچھا کیا ہوا ہے فیصلہ سید حسن السلالہ نے کیونکہ اگر یہ حزباللہ آ گئی نا تو پھر اس کے بعد یہ پورا جو خطہ ہے نا یہ دیکھیں شام میں اور عراق میں ابھی دونوں جگہوں پہ کوئی کوئی پونے دو سو حملے ہوئے امریکہ کی بیسس پہ لیکن اس کے بعد دونوں ملک مطلب اسٹیبل نہیں ہے نہ عراق اسٹیبل ہے نہ سیریز اسٹیبل ہے اور اس میں دون یہ ہوا کہ ان کے عراق کے ساتھ نے کہا کہ آپ اپنی فوجیں نکالیں لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اسٹیبل نہیں ہے عراق تو فوج یہاں سے اگر چلی جائے گی تو پتہ چلا کہ وہ پہتوخانہ جنگی شروع ہو جائے گی یا کیا حالات ہوں گے تو اب عراق میں عراق اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ ٹروپس کو روکیں ابھی ابھی ٹروپس کو روکیں اور لیکن وہ مستقل حل نہیں ہے نا کیونکہ وہاں پر اٹیک ہوگا پھر وہ امریکہ جوابی اٹیک کرے گا پھر وہاں پہ لوگ مارے جائیں گے پھر تو یہ اب اس کو حل کرنا ضروری ہے خلزہ کو اچھا عراق میں فوج ہوگی تو سیریا میں فوج رہ سکتی ہے جو مشرقی سیریا کا علاقہ ہے وہ جو ٹاور ٹوئنٹی ٹو پہ اٹیک ہوئے تھے تین فوجی مارے گئے تھے تو مسئلہ یہ کیونکہ وہاں پر فوج ہوگی اس کو عراق سے کمک چاہیے اب آپ یہ کریں نہیں سکتے کہ آئیسولیشن میں آپ ایسٹن سیریا میں آرمی کو رکھ دیں اور عراق میں جو ہے آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ بلکل سامنے ادھر بیس ہے اور ادھر یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو ہے تو آپ جو ہیں وہ آہ مطلب ایسٹن اچھا اور سوری ٹاور ٹوئنٹی ٹو تو جارڈن میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیریا کی جو سیریا میں جو پریزنس ہے وہ عراقی ڈیپینڈنٹ ہے اور جو آہ جارڈن میں پریزنس ہے وہ بھی آہ سیریا میں فوج کی ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہاں سے یہ ٹاور ٹوئنٹی ٹو تک جائے تو بڑی ایک کمپلیکس سیچویشن ہے اچھا تو وہ بارال ابھی شاید امریکن فوج رکھ رہی ہے وہاں پہ لیکن اس میں یہ پرمنٹ حد سولیشن نہیں ہے یہ پھر آج دوبارہ اٹیکس ہوئے ہیں یہ بہرہ امر میں اور بہرہ امر میں امریکن نے کہا ہے کہ ہم نے ہوتیز پہ آج اس لئے اٹیک کیا ہے کہ کل ہوتیز نے جو ایران جانے والے جہاز میں عملہ کیا تھا اس کا جواب دینے کے لئے ہم نے ہوتیز پہ اٹیک کیا ہے یہ بھی آہ سیز فائر کی طرف جانا ضروری ہے اب اس کو وہ پاوز اور سیز فائر اور پاوز ہمنٹیرین پاوز اور پاوز یہ نا کہ وقفہ سیز فائر کا مطلب ہے جنگ بندی تو وہ بات دنیا بات کر رہی ہے کہ جی جنگ بندی ہو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاوز ہو اب دیکھیں نا یہ جو آہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو جہاں پر پاکستان اور انڈیا کا انٹرنیشنل بورٹر ہے وہ کس جگہیں سیز فائر سیز فائر میں سیز فائر لائن اور لائن آف کنٹرول اور یہ جو ٹرمز ہیں انٹرنیشنل آہ مطلب یہ بڑی ایک کمپلیکس ہیں اب جو پاوز ہو کسی جگہ تو پاوز تو یہ نا کہ بھائی ایک دو دن ذرا تیاری پکڑتے ہیں اور پھر دوبارہ لڑتے ہیں تو پاوز حل نہیں ہے سیز فائر حل ہوتا ہے اور پھر سیز فائر کے بعد آپ ایک نگوسیشنز کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں آپ اس میں خود یا پھر اقوام متحدہ یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پہ لڑائی ہوتی رہتی ہے تو ایشو یہ سارا کہ اب یہ آرمینی آزربائی جان یہ جو مشریف کے وسطہ کا ترموحل ہے یہ پوری دنیا تک پھیل رہا ہے اور اس لیے پھیل رہا ہے کہ اچھا وہاں پہ یوکرین نے جہاز ربو دی آج وہ کہہ رہے ہیں یوکرین نے ویڈیو جاری کیے کہ ہم نے ریشیہ کے ایک کریمیا کے پاس ہے ان کا بڑا شپ ربو دیئے بڑا پارفل شپ تو یہ اس ساتھ انہوں نے کیا ہے جبکہ وہاں پر یہ مئنک سیکیورٹی کانفرنس شروعونے والی ہے اور یہ وہاں پہ نیٹو کی سمیٹ ہو رہی ہے اور اس پہ کیمیلا حریس آ رہی ہیں وہاں پہ وانگگی آ رہے ہیں وہاں پہ چائنا سے مئنک میں وہ جو میں کہتا ہوں وہ جو 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 آہ جو چی اوز آف دی دی فینسزی سے کہتے ہیں تو یہ مئنک سیکیورٹی کانفرنس بڑی تی지만ہ اللہ کجیورٹی کانفرنس بڑی اپورٹنٹ ہے اور یہ میونک سیکریٹی کانفرنس جو ہے یہ یہ وہ دن ہے جب یہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی یوکرین کی یہ اسی انہی دنوں میں ہوتی ہے انہی مہینوں میں جب یہ یعنی سال کے جو یہ یہ جو سال کارس ہے نا مجھے یاد اچھی طرح کہ میں اس دو سال پہلے اسی علاقے میں گھوم رہا تھا میونک کے آسپا سے کہیں اور یہ وہ دن تھے جب یہاں پہ تحریک ادمیت ماد آنے جاری تھی پاکستان میں دو سال پہلے